مولا یا صلی و سلیم دائیماً آبداً على حال عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج حوت یعنی پسکس اگست دوزار اکیس کا مہینہ آپ لوگوں کے لئے کیسا رہے گا جن لوگوں کی تاریخ پیدائش انیس فروری سے لے کے بیس مارچ تک ہے ان لوگوں کا برج حوت ہے یعنی پسکس ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دو کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور اس کے بعد آپ کی پڑھائی اور بہت ساری اہم معلومات جو آپ کے لئے ضروری ہے ویڈیو کے لازم میں بتائی ہوئی ہے لازمی سن دیجئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی ویڈیو والے تک جو بندہ تجارت کرتا ہے چیز لیتا ہے بیشتا ہے وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے آپ لوگوں کے لئے مہینہ بہت عالی رہے گا پورے سال کا سب سے بہترین مہینہ رہے گا آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے میں اپنے جتنے معاملات نمٹا سکتے ہیں جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے زیادہ آرڈر آپ کو ملیں گے پچھلے آرڈر جو فسے ہوئے تھے وہ نکلیں گے آپ کے جن لوگوں سے آپ لوگوں نے کرز جن کو دیا ہوا ہے جو کہ دے نہیں رہے تھے گر آپ ان سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی واپس ملیں گے اوورال یہ مہینہ آپ کے لئے بہت بہترین رہے گا پورے سال کا سب سے بہترین مگر یہاں یہ بات بتا دوں کہ جن لوگوں کے پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے ان کے لئے یہ مہینہ یکسر مختلف ہوگا ان کے معاملات بگڑیں گے اب آجاتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی طرح تو جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لئے بھی یہ مہینہ بہت عالی ہے آپ کے بھی معاملات بہت بہترین رہیں گے آپ کے بوسس آپ کی تعریف کریں گے آپ کے جو کلیکس ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے اور اوورال آپ کو نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں کام میں ترقی مل سکتی ہے اگر آپ کوئی نئی نوکری اس سے بہترین تلاش کر رہے تھے تو آپ کو وہ مل سکتی ہے اوورال آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا رہے گا اب وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لئے بھی یہ مہینہ بہت عالی ہے آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ اور آپ کو چاہیے کہ اپنی من پسند نوکری کے لئے کوشش کریں انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ کو نوکری ملے گی مگر وہ لوگ جو نوکری کے لئے باہر جانا چاہتے تھے ان کے لئے یہ مہینہ بہتر نہیں ان کے چانسز بہت کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو اوورال نوکری پیشہ حضرات کے لیے جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ڈھون رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہے اب آ جاتے ہیں ہم جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے جن بچے بچیوں کے اوپر رشتے کی بندش کی پرابلم ہے ان کو چھوڑ کر باقی زیادہ طرح بچے بچیوں کے رشتے اس مہینے کے اندر ہونے کے چانسے بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے رشتے داروں میں ہی آپ کے زیادہ رشتہ ہوگا تو امید رکھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات اس مہینے کافی زیادہ کرم کرے گی آپ کے لیے یا رکیبوں کا ورد کرنا بہت مناسب رہے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو جھگڑے تو گھریلو جھگڑے آپ کے اس مہینے بڑھیں گے آپ کے بیوی یا شوہر شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال بھی سکتا ہے تو آپ کو چاہیے بہت حمل مزاجی کے ساتھ اور زبان پر تالہ لگا کر یہ مہینہ گزاریں تو پھر یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ صحیح رہے گا یا پھر جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو بےولاد ہیں تو آپ کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے جن لوگوں نے پچھلے مہینے کے اندر اپنا علاج کروایا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کروایا ہے اس کا اثر اس مہینے میں آپ کو ملنے کو ملے گا یا مصوروں کا ورد بچیوں کے لیے بہتر ہے عورتوں کو چاہیے وہ یا مصوروں کا ورد کریں اور اگر کچھ دن اوپر گزر گئے ہیں اور آپ نے گھر پہ سٹک مانگا کر چکھیا اور اس پر نشان نہیں آیا پھر بھی آپ کو اپنے اوپر امید ہونی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن بچیوں کا کافی دیر کے بعد حمل ہو ان کا سٹک کے اوپر نشان نہیں آتا تو چوتھے مہینے تک تیسوے مہینے تک ان کو پتا نہیں چلتا سٹک کے اوپر تو اس لیے آپ کو نامید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر بروسہ رکھیں یہ مہینہ آپ کے لیے بہترین ہے اس بار میں آپ کو جو صدقہ اور پڑھائی دینے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی مگر یہ مکمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا آپ اگر تفصیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی اس میں تین چیزیں ہوں گی نمبر ایک آپ کا صدقہ دوسرا آپ کی پڑھائی جو آپ روزانہ کریں گے اور تیسرا نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اس مہینے کو چار چاند لگا دیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقے کی تو صدقہ آپ نے کس طرح دینا ہے صدقہ آپ نے دینا ہے ایک روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے اور آپ نے قبرستان چلے جانا ہے اپنے سر سے سات پر وار کے وہاں پر پھیک دینا ہے قبرستان میں قبوے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو اگر اسی وقت وہ آ جائیں اور آپ کے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیں یا لے جائیں تو آپ پر ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر نمبر ون سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کا نظر بد نہیں ہے تو آپ کو یہ پڑھائیاں اور یہ چیزیں ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ دیں گی تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے مہینے کے شروع میں آپ اگر آج میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کل دیکھ رہے ہیں پرسو دیکھ رہے ہیں جس دن آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کے اگلے دن آپ یہ شروع کر لیں گے عمل تو انشاءاللہ آپ کو اسی سے فائدہ ہوگا اور اگر یہ چیز نہ ہو جانور آپ کا صدقہ نہ اٹھائیں ٹھیک ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ اب چیز سامنے پڑی یہ جانور دیکھیں نا آپ نظر گھومانے سے پتا چل جاتا ہے کہ سائیڈوں کے پر کوئے وغیرہ یہ بیٹھیں ہیں درختوں کے پر تو آپ تھوڑے انتظار کریں گے ایک تھوڑا سا سائیڈ پر ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ واقعی اٹھاتے ہیں یا نہیں اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پر نظرِ بد کا جادو کا مسئلہ ہے وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی کے پر جادو ٹونا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا صدقہ باندھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ صدقہ باننے کی وجہ سے اس کے تمام معاملات بگڑتے رہتے ہیں اور اس کا صدقہ کہیں پر بھی لگتا نہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا پھر بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا کسی سے علاج کروائیں انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی علاج کرنے والا فی الحال نہ ملے یا آپ کا کسی پر دل مطمئن نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیرہ عدد ایک ایک روپے والے جو ٹھیک پہ ہوتے ہیں روپے ہوتا ہے ایک ایک روپے والا وہ آپ نے لے لینا ہے اسی میں آپ نے شامل کر لینا ہے اگلے دن ایک روٹی کے ٹکڑے اور ساتھ آپ نے تیرہ روپے وہ ٹکڑے آپ نے ایک سائٹ پر پھیک دینے ہیں اور جو تیرہ روپے ہوں گے وہ آپ نے اس طریقے سے پھیکنا ہے کہ جو قبرستان کی راہ گزر ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہوں آپ نے صدقہ اس جگہ پر دینا ہے اب وہاں پر جب پھیکیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی گزرے گا اب انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی دیکھ کر پیسے ضرور اٹھائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو لازمی ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پیسے اٹھا کے لے جائے گا تو آپ کے جو صدقے کی بندش ہوگی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اگلے ہفتے پھر جا کر یہی سیم کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی آپ صدقہ پھیکیں گے اسی وقت جانور آئیں گے اور آپ کا صدقہ کھانا شروع کر دیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ صدقے کی بندش ٹوٹ جائے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس بار میں تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا یہ میں نے تصویر لگا دی مرد حضرات کے لیے آپ صرف فجر کے بعد ہی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار اس کے بعد ایک تصویر آپ نے ملا کر کرنی ہے یا ودودو یا وہابو یا کہارو یا مالکو یا رضا کو یہ ایک دانے کے اوپر پانچ لفظ آپ کے پڑھے جائیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں اب یہاں پر میں عورتوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے بہت اہم ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جب یہ چیز کرنی ہے تو آپ کے کرنے سے آپ نے یہ اپنے لیے نہیں کرنی اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اگر آپ کے بچے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے ان دینوں کے لیے یہ پڑھائی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ جو میں نے لفظوں سے پڑھائی بنائی ہے یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہے یا ودودو یا آپ کے گھر میں محبت اور پیار پیدا کرے گا یا وہابو آپ کے کاروبار کی پرابلم ختم کرے گا گھر میں پیسہ لے کر آئے گا یا کہارو آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا یا مالکو اللہ کو آپ کی طرف دھیان کرنے پر مجبور کرے گا یا رضا کو آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی تو یہ پانچ لفظ ملا کر میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اپنی بہنوں کو اس لیے میں نے فجر اور عشاء کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آج کے دور کا پتہ ہے کہ اگر کوئی پانچ وقت کی نماز ہی پڑھنی شروع کر دینا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے جادو کرنا شروع ہو گیا ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نماز پر بھی شک کرتے ہیں آپ گھر میں نماز پڑھیں اور دو منٹ کے لیے کوئی تصمیح کرنی شروع کر دیں آپ کو کہیں گے نیا نیا مسلمان ہو گیا کسی کو آپ سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہہ دیں تو لوگ کہیں گے نیا مسلمان ہو گیا تو یعنی کہ آپ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے تو اس چیز کے بچنے کے لیے میں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ آپ فجر کو اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں آپ کو کوئی اعتراض آپ کے پر نہیں کرتا کوئی کسی کسی کی پرابلم نہیں تو سب سے بہترین ہے وہ فجر کے بعد ہے اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ مجھے کوئی اس بات سے نشانہ بنائے گا تو پھر آپ اپنی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں اس شاہ کے بعد بھی آپ یہ چیز کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ وطاللہ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا اب ہے تیسری چیز وہ ہے نیا چاند جب اسلامی مہینے کا نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا چاند باوضو جا کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ساتھ زیادہ جو بہتر ہیں وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ لے کے جائیں نماز والی کافی اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر موبائل کے اندر سورہ اخلاص سورہ فاتحہ اور سورہ ناس یہ تین آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے چاند کو دیکھنے کے بعد تین دفعہ درودِ épرہیمی پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ سورہ فاتحہ الحمشریف پڑنی ہے مگر پھر تین دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑنی ہے اور پھر تین دفعہ سورہ ناس اور پھر تین دفعہ آپ نے друга اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ آپ نے صورت پڑنی کیسے ہے تیزی میں نہیں پڑنی چاند کو دیکھا درودِ ابراہی پڑھا پھر آپ نے جیسے ہی الہم شریف شروع کی تو اوپر انگلی رکھ کر پڑھنی ہے جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے یعنی ہر مسلمان کو یہ تین آیات زبانی یاد ہیں مگر پھر بھی آپ نے اوپر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے لیے قرآنِ مجید کو دیکھنا قرآنِ مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے تو زبانی پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے درودِ ابراہیمی پہلے پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے گا یا اللہ یہ نیا چان اور یہ مہینہ میرے لیے باعثِ برکت بنا دیں اگر کوئی عورت ہے تو وہ پھر پڑے گی یا اللہ یہ مہینہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مرد بھی یہی پڑے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد باعث سے برکت بنا دیں اس مہینے کو میرے گھر میں خوشیوں والا مہینہ بنا دیں میرے لیے دولت کی بارش کر دیں یہ لفظ لازمی کہیے گا کہ میرے لیے کیونکہ اللہ کی ذات سے اگر دولت نہیں مانگے تو کسے مانگے گی میرے لیے دنیاوی دولت کی بارش کر دیں میرے گھر میں خوشیاں بے شمار آئیں دل کھول کے مانگنی یہ سیدھی سیدھی بات صرف اپنی ذات کے لیے یاد رہی گئے گا یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے نہیں کرنی کہ فلان کے لیے یہ فلان کے لیے صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور پھر درودہ برہ میں پڑھ کے اوپر ہاتھ پیر کے آپ نیچے آئیں گے یہ تین چیزیں آپ کریں اس مہینے میں تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اور اغلا مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو آپ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ